بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبید بھٹی اور ایک دفعہ پھر سے نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اس ویڈیو میں بھی ہم اسی اہم موضوع پہ بات کریں گے جو کہ گزشتہ دو تین دن سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے ڈسکشن ہو رہی ہے وہ ہے آدھاکارہ عزمہ خان بمقابلہ مالک ریاست فیملی اب بات یہ ہے کہ گزشتہ روز انہوں نے پریس کانفرنس کی لاہور پریس کلپ کے اندر اور وہاں پہ جو پلانٹڈ صحافی تھے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ان کی پریس کلپ کے اندر جو ہے وہ پریس کانفرنس نہ ہو سکے ان کو پہلے بھی روکنے کی کوشش کی گئی مختلف حیلے بہانے استعمال کیے گئے اس کے علاوہ آفرز کی گئی کہ پریس کانفرنس نہ کریں لیکن جب ان لوگوں نے پریس کانفرنس کی تو وہاں پہ موجود جو کچھ لوگ تھے انہوں نے شور شرابہ مچایا ان لوگوں کو نروس کیا اس کے علاوہ عزمہ خان جو تھی وہ رو بھی پڑی اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آپ خاموش ہوں گے تو میری بات سنیں گے آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ پریس کانفرنس کے دوران کس طرح ہلڑ بازی کی گئی کس طرح بےہودگی کی گئی اور میں وہاں پہ موجود تھا اور میں نے اپنے کانوں سے ایسے سوالات سنے جو کہ بہت زیادہ غیر اخلاقی تھے جو کہ اس طرح کی چیزیں تھیں کہ جو کسی خاتون سے آپ ڈریکلی نہیں پوچھ سکتے بلکہ ویسے بھی بہت زیادہ ایمورل ہوتا ہے کہ آپ اس کی ذاتی زندگی کو لے کے اس طرح پبلک فورم کے اوپر آپ اسے اس طرح کے سوال کریں خیر وہ سب جو ہوا ہو گیا اس کے بعد جو ہے ان سے رابطہ کرنے کی ہم نے کوشش کی ان کے جو وکیل تھے میاں علی شفاق صاحب ان سے بھی بات ہوئی تو ان کے بقول بھی کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈیل جو ہوتی ہے جو صلح ہوتی ہے وہ ultimate حل ہوتا ہے کوئی بھی زگڑا ہو کوئی بھی لڑائی ہو کیونکہ خاندانی دشمنیاں جو ہوتی ہیں یا ویسے کوئی دشمنی ہوتی ہے وہ ہر انسان کے بس کا روگ نہیں ہے تھانے کچھری ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہے اور دوسری چیز یہ لڑکیاں ہیں ماں باپ سر پہ نہیں ہیں تو ہر ممکن ہماری بھی کوشش یہی ہوگی کہ کمپنسیشن جو ہے ایک تو وہ ملے اور دوسرا دونوں پارٹیاں جس چیز پہ راضی ہوں یعنی جس نے زیادی کی ہے وہ معافی مانگے اپولوجائز کرے پبلکلی کہ ہم سے زیادی ہوئی ہم نے غلط کیا ہے اور جو دوسری پارٹی ہے ان کی کمپنسیشن ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے سولہ صفائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے اب اس طرح تو ممکن نہیں ہے کہ یہ معاملہ جو ہے کوٹ کچھری میں چلتا رہے کھینچتے رہے اس کو اور جو وہ لڑکیاں ہیں ماں باپ ان کے سر پہ نہیں ہیں وہ کب تک وکیل لے کے عدالتوں میں جائیں گی اور گسیٹیں گے ان کو یا کچھ کریں گی پہلی بات تو یہ کہ ان کو گسیٹ سکتی نہیں ہے کیونکہ خبر یہ سامنے آ رہی ہے لندن سے جو پاکستان کے کچھ صحافی ہیں ان کے بقول ملک ریاض کی جو بیٹیاں ہیں وہ چارٹر فلائٹ سے لندن نکل چکی ہیں اب بات یہ ہے کہ اس ملک میں جیسے کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جو طاقتور ہے اس کے لیے کلرگی سسٹم ہے اسی کی زبان چلتی ہے اب ملک ریاض طاقتور ہیں اپنے جہاز ہیں ان کے پاس یا اس کے علاوہ بہت سارا پیسہ ہے طاقت ہے تو ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ یہاں سے نکل چکی ہیں اور یہ میڈیا ریپورٹس ہیں میں اس کے بارے میں ہنڈر پرشنٹ کنفرم نہیں کہہ سکتا لیکن میڈیا ریپورٹس یہی کہہ رہی ہیں اور اس کے بعد حسان نیازی جو کہ عزمہ خان کے وکیل ہیں ان کے بقول جو پولیس ہے انہوں نے گرفتاری کے وارن عدالت سے لے لیے تھے لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے ملک ریاض کی بیٹیوں کو گرفتار نہیں کیا بلکہ وہ گرفتار کرنے جا رہے تھے تو راستے میں ہی انہیں کسی طاقتور نے کچھ کہا اور وہ لوگ وہاں سے واپس آ گئے اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ فائر کے اندر فور ففٹی ٹو جو سیکشن ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے اس کے علاوہ فائیو سیرو سکس بھی لگوانے کی جو کوشش ہو رہی تھی بات کی جا رہی تھی یا پولیس سے نگوشیئیٹسن چل رہی تھی ان کی تو اس حوالے سے بھی ان کا کہنا ہے کہ وہ پولیس والے جو ہیں وہ اس بات پر آمادہ نظر نہیں آتے کہ وہ بلی لگائیں کیونکہ اس سے پہلے بھی جو مدعی پارٹی ہے ان کی طرف سے جو کہا گیا تھا پولیس کو کہ کیا دفعات لگنی چاہیے کیا مدع ہے کیا واقعہ ہے تو پولیس نے وہ دفعات نہیں لگائی تھی اتنا شور شرابہ کرنے کے باوجود پرٹیسٹ ہونے کے باوجود سوشل میڈیا پر ٹرنٹ چلنے کے باوجود جو پولیس ہے اس نے ذرا بھی کسی قسم کا پریشر نہیں لیا عوام کا اور انہوں نے وحی کیا جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا پھر اس کے علاوہ ملک ریاض جو تھا انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے بھی دھمکی دی کہ جی مجھے عثمان ملک کے ساتھ نہ جوڑا جائے جبکہ بعد میں جو ریپورٹ سامنے آئی جو حقائق سامنے آئے اس کے مطابق یہ ثابت ہوا کہ عثمان ملک جو ہیں وہ ملک ریاض کے رشتہ دار ہیں جو ان کی بیوی امنہ ملک ہیں وہ ملک ریاض کی بھنجی لگتی ہیں یعنی ان کی سالی کی بیٹی ہیں اسی طرح جو عثمان ملک ہے وہ بھی بہت قریبی رشتہ دار ہے تو ایک تو یہ بات غلط ثابت ہوگی اس کے علاوہ میڈیا کے جو بہت سارے لوگ تھے وقت ان کا کہنا تھا کہ ہم ملک ریاض سے لیکن نہیں کھاتے ہم ٹویٹ کر رہے ہیں ہم فلاں کر رہے ہیں ہمارے چینل ہمیں بولنے نہیں دیتے اس پر بھی عوام نے ان کو کافی زیادہ رگڑا لگایا کہ آپ لوگ یہاں بیٹھ کے بس باتیں کر سکتے ہیں آپ نے یوٹیوب چینل پر بات کر کے دکھائیں نا ملک کے خلاف ڈریکٹ کنڈم کر کے دکھائیں تو خیر ان اسی دوران حامد میر نے بھی ایک تو ٹویٹ کیے تھے اور عوام سے ڈسکشن کی کہ جی میں اس طرح کا ہوں میں ایسا نہیں کرتا میں بولتا ہوں تو پھر ملک ریاض صاحب نے ان کی صفائی کے لیے ٹویٹ کی ہے کچھ زیر پہلے جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا سب سے زیادہ رسپیکٹڈ پرسن جو ہے کریڈبل جرنلس جو ہے انبائس جو جہ صافی ہے وہ حامد میر ہے اور میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ حامد میر جو کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض نے مجھے کبھی کوئی آفر نہیں کی کبھی کوئی مجھے کسی قسم کی فیور نہیں دی تو میں بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں تو خیر بات یہ ہے کہ وہ پنجابی کی کہاوت ہے چھپڑ کا گواہ ڈڈو تو بات یہ ہے کہ اس پہ میرا نکال کہ میں تو یقین نہیں کرتا آپ لوگ شاید یقین کر بھی لیں اس کے علاوہ دیگر صافی ہیں انہوں نے بھی بڑے دھکے چھپے الفاظ کے اندر دیکھا کہ عوام پریشرائز کر رہی ہے میڈیا کو گالیاں دے رہی ہے کیونکہ کسی میڈیا ہاؤس نے بھی تقریبا کوئی پریس کانفرس نہیں دکھائی خبر نہیں چلائی جسے چلائی بھی تو اس نے طاقتور شخصیت یا پرپرٹی تائکون یا کوئی اس طرح کی الفاظ یوز کیے کسی نے نام لینے کی حمد نہیں کی نہ ملک ریاض کی بیٹیوں کی نہ ہی ملک ریاض کا نام لیا گیا اس کے بعد پریس کانفرس بھی نہیں دکھائی پھر سوشل میڈیا پر عوام نے جب رگڑا لگایا تو مجبوراً انہوں نے ٹویٹس کی اور ان ٹویٹس کے اندر بھی ہر ممکن کوشش کی گئی کہ ملک ریاض جو ہیں ان کو کلین چٹ دی جائے یا کسی اور جو واقعات ہوئے تھے ان کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے اور یہ معاملہ جو ہے اس کو رفع دفع کروایا جائے پھر جو لبرلز ہیں زہنیلے لبرلز جو ہیں انہوں نے بھی یہی کام کیا چند ایک سوا کہ انہوں نے ملک ریاض کی جو ہے مزمت کی ہو ان کی بیٹیوں کی مزمت کی ہو بلکہ ایگزامپلز دیتے رہے کہ وہ جی ایسے ہوتا ہے طاقتوری ہوتا ہے فلانا ہوتا ہے ادھر یہ ہوا تھا ادھر وہ ہوا تھا اس طرح ہوا تھا ویسے ہوا تھا جبکہ بات ہو عمران خان کی یا آرمی کی یا کرنل کی بیوی کی یا کسی کی تو یہ سارے لوگ کپڑے پھاڑ کر میدان میں آ جاتے ہیں اور اس قدر شور شرابہ کرتے ہیں گالم گلوش کرتے ہیں بہتان لگاتے ہیں الزام تراشیاں کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ انسان مانگنے لگتا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کس قدر منافق ہیں کہ یہاں جہاں بات آتی ہے اپنے مفادات کی بڑے بزنس ٹائکون کی طاقتور شخصیت جو ہے جس کے پاس پیسہ ہے اور اس کی طاقت ہے تو یہ لوگ اس کے سامنے بولتے نہیں ہیں خاموش ہو جاتے ہیں یا ہیلے بہانے کر کے جو ہے وہ معاملے کو گول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ لوگ اس پہ نہ ہیں اچھا اب دوسری بات یہ ہے جو بات ہے ڈیل کی یا صلاح کی تو میں پہلے بھی ویڈیو میں کہا تھا میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں خود ذاتی طور پر صلاح کو ہی سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ کہیں کسی جگہ پہنچنے والے نہیں ہیں عدالت، کورٹ، کچہری ان لڑکیوں کے بچ کی بات نہیں ہے ان کے پیچھے جو بکلہ بھی ہیں وہ کتنا عرصہ ان کے ساتھ چلیں گے وہ جو پیسہ لگتا ہے ان پر بکلہ آپ کو اندازہ ہوگا کورٹ کچہری میں کتنے خرچے ہوتے ہیں کس قدر زلالت ہوتی ہے تو ان کو جو مارا پیٹا گیا وہاں گھس کے نقصان پوچھایا گیا چیزیں توڑی گئیں ان کی عزت جو ہے ان کو بدنام کیا گیا سوشلی جو ان کی جو ریپیٹیشن ہے اس کو غراب کیا گیا یا وہ جو ویڈیوز بنا کے اس کے اندر جو زبردستی اسلے کے زور پر ان سے اطراف جرم کروائے گئے اور اس کے بعد عوام ان کو مقالم گلوچ کر رہی ہے فتوے لگا رہی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈیفیمیشن میں آتی ہیں میرا خیال ہے یہ ڈیفیمیشن سوٹ جو ان کو اپلائے کرنا چاہیے اور وہ کر بھی رہے ہیں اس کے علاوہ حسان نیازی جو ہیں وہ بھی ملک ریاض کے خلاف جو ہے آمنہ ملک کے خلاف بھی جو ہے وہ ڈیفیمیشن سوٹ کر رہے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے کہ ایفیم اگر یہ لوگ جاتے ہیں یا عدالت میں جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو معاملہ ہے سولہ کا تو یہ جتنی جلد ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے کیونکہ معاملہ جتنا آپ کھینچیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ملک ریاض کی بیٹی ہیں بقول میڈیا ویسے بھی نکل چکی ہیں پولیس ویسے گرفتار نہیں کر رہی دفعات ویسے بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے بقول ان کے وکیل تو آج سولہ ہو یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ کچھ اور دن مزید لگیں میڈیا کا لائم جو شور ہے شرابہ ہے سوشل میڈیا ہے ادھر ادھر سے جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے کہ ٹھیک نہیں ہیں باقی لوگوں نے اپنے طور پر بہت ساری ججمنٹ زینز پہ کسی نے عزمہ خان کے بارے میں فتوے دیئے کسی نے کچھ کہا گالم گلوج کی جبکہ بہت سارا طبقہ ایسا بھی تھا جو یہاں پہ جو کمزور ہے جو مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑا رہا بجائے اس چیز کا فیصلہ کرنے کے کہ مورلی جو ہے وہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا مورلی صحیح کون ہے غلط کون ہے یہ چیزیں بعد میں ڈیسائیڈ ہو سکتی ہیں یہ ہر انسان کے مورل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو اس کے مطابق ڈیسائیڈ کرے گا لیکن فیلحال معاملہ قانون کا ہے کہ قانون کو بائی پاس کس نے کیا ہے ہاتھ میں کس نے لیا ہے طاقتور کون ہے اور کمزور کون ہے باقی صحافی تو اپنی جگہ جن کا میں نے ذکر کیا اور کچھ کے نام جو ہیں وہ میں نہیں لے سکا لیکن ایک انکر ہے جینن کے عمران خان پہلے ایکسپرس نیوز پہ ہوتے تھے تو انہوں نے بڑا بولڈ ہو کے اس کے اوپر اپنی رائے دی ہے اس کے علاوہ انہوں نے یوٹیوب چینل پہ ایک وی لاغ بھی کیا لیکن انہوں نے جو موقع اپنایا وہ یہی والا تھا جیسے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جو طاقتور و کمزور کا معاملہ ہوتا ہے بہت جلد سیٹل ہو جاتا ہوتا ہے اور سوشل میڈیا کے لوگ زلیل ہی ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ یہ جو لوگ گھر کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا وہ کونسا کوئی اخلاقی تھا اور جسٹیفائیڈ تھا تو اس وجہ سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے بھی خلاف ہو گئے اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ موقع نہیں تھا کہ آپ یہ بات کرتے کیونکہ حسان نیازی نے بھی یہی بات کی اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کچھ بھی آنکھوں سے نہیں دیکھا اگر ایسا کچھ ہو رہا ہوتا ایمورل تو وہ ویڈیو جاری کر دیتے کیونکہ وہ لوگ تو عزمہ خان کو ہر صورت ڈیفیم کرنا چاہتے تھے جس طرح انہوں نے ویڈیوز بنا کے اور اسے اقرار کروا کے عوام میں پبلک کر دیئیں اس کا مقصد ہی صاف صاف یہ تھا کہ یہ اس کو گندہ کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کی نظر میں گالم گلوٹ جو ہے وہ اسی کے حصے میں آئے اس کے علاوہ جو ان کا اپنا جو ان کی مرگی تھی عثمان ملک جو تھا وہ وہاں موجود تھا اس کی گاڑی وہاں پہ موجود تھی لیکن انہوں نے اس کو ویڈیو میں نہیں دکھایا بلکہ اس کو کہیں سائیڈ پہ کر دی ہوگا اور نہ اس کا ذکر مطلب اس طرح سے کہ عثمان تم کیا کر رہے تھا یہاں پہ یا تم نے کیا کیا ہے جس طرح انہوں نے سوال کیے عثمہ سے کہ بھئی تم اس کے ساتھ سوئی ہو تو یہی سوال وہ عثمان سے کیوں نہیں کر سکتی تھی عامنا ملک یا جو ملک ریاض کی بیٹییں تھیں اس سے کچھ تھی نے سامنے گھڑا کر کے ہاں بھی بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے تو بات کیا ہے انصاف کی بات تو پھر یہ بندی تھی تو عمران خان کو بھی میرا خیال ہے یہ بات اس طرح سے نہیں کہنی چاہیے تھی کیونکہ انہوں نے بھی نہیں دیکھا میں نے بھی نہیں دیکھا کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ اس گھر کے اندر کیا ہو رہا تھا یہ تو ایک باتیں ہیں کہ کوئی خاتون اگر کسی گھر کے اندر ہے اور وہاں پہ کوئی مرد بھی موجود ہے تو اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ صرف غیر اخلاقی حرکات یہ ہو رہی ہوں گی یا کوئی ناؤز بیلا زناہ ٹائپ اور اس طرح کی چیزیں ہی ہوتی ہیں یہ تو ہمارے ہمائنڈ شٹ بن چکے ہیں کہ ہم اس پہ وہ شور مچاتے ہیں یا چوبیز کے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ نہیں تو یہ تو ہائی غلط لوگ یہ تو ہائی گندے لوگ اور یہ اس طرح سے لازمی نہیں ہے کہ ہر لوگ اس طرح کے ہوں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا پروفیشن بے شک شو بیز ہے بہت سارے میں سے لوگوں کو جانتا ہوں خوابتین اس میں بھی شامل ہیں اس کے علاوہ مرد بھی شامل ہیں کہ وہ بڑی انٹیگریٹی کے ساتھ سیلف رسپیکٹ کے ساتھ اپنا جو ان کا کام ہوتا ہے پروفیشنلی وہ کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو باقی معاملات ہوتے ہیں ان کے وہ ان کو اس طرح سے لے کے چلتے ہیں تو میں پھر سے یہ گزارش کروں گا کہ چیزوں کو اس طرح سے نہ لیں بات جو ہے کمزور اور طاقتور کی آپ اس کو اسی پیرائے میں دیکھیں صحافیوں کو بھی چاہیے کہ اسی پیرائے میں دیکھیں اور بات کریں اور اللہ ان کو جو ہے ہدایت دے کہ یہ لوگ اس پہ کھل کے ڈریکلی ملک ریاض کی اور اس کی جو خاندان ہے ان کی مضمت کر سکیں کہ جو یہ طاقتور سے انہوں نے ظلم کیا ہے وہ کمزور تھی وہ غریب تھی تو اسی وجہ سے انہوں نے ان کو مار لیا پیٹ لیا اگر وہ بھی طاقتور ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ کبھی بھی کسی صورت حصلہ کرتے کہ جا کے گھر میں گز کے اس کو اس طرح سے مارتے ہیں اس معاملے پر ہم نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں جیسے کہ جو پریس کلپ میں پریس کانفرس ہوئی وہ بھی ہمارے چینل پر موجود ہے اس کے علاوہ پریس کلپ کے اندر جو کچھ ہوا اس پر بھی تفصیلی وی لاغ جو ہے وہ بھی چینل پر موجود ہے اور اس کے پہلے جو جس دن یہ واقعہ ہوا اور میڈیا پر آیا تو جو واملات جس جس طرح ہوئے تھے جو جو ویڈیوز سامنے آئی تھیں ان کی روشنی کے اندر مکمل ریپورٹنگ ہم نے کی تھی اور آپ ہماری جو ڈسکرپشن ہے اور نیچے جو کمنٹس ہیں وہاں پر وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں موسیقی